اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے ایک اور نئے نیو لسننگ کوئن کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں یعنی کہ اس مہینے ایک نہیں دو نہیں یہ تیسرا ہمارا کوئن ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے یقینا جی ایم ٹی کے بعد یہ سب سے زیادہ پاپلر ہونے والا کوئن ثابت ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم کمپلیٹ پرائز پریڈکشن پرائز انیلیسس تک آپ سے شیئر کریں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک شرط پر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کا ایک بھی پارٹ مس نہ کیا تو دوستو وہ کوئن اس وقت مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے اور اسے لانچ ہوئے اس وقت قریب دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کوئن کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے پہلے دو گھنٹے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں انٹری لینا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو دوستو اس کوئن کا نام ہے بی ایس ڈیو کیا اس کا کام ہے مارکٹ میں کس چیز کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے اور سب سے اہم بات کہ ابھی تک ٹویٹر پر اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم ساری بات آپ سے آگے چل کر کے شیئر کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو لسٹنگ کوئن کی ہر نیوز فوری طور پر سب سے پہلے آپ کو موضوع ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ انیلسس کی ویڈیو بھی ملتی رہے تو ہمارے سپورٹنگ چینل علمک کا ٹیک بائے اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہماری زیادہ تر جو انوسمٹس ہوتی ہیں ایسی وہ فوری طور پر آپ کو ٹیلیگرام یا سگنل نامی ایک اپلیکیشن کے گروپ میں بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ان کے بھی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تاکہ آپ انہیں آسانی سے جوائن کر سکیں تو دوستو بڑھتے ہیں جللی سے کوئن کی ریل ویلیو کی طرف دوستو اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں بی ایس ڈیو کوئن کے بارے میں میں آپ کو اس کی کچھ اہم معلومات مہیا کرنا چاہتا ہوں کہ رینک ہے اس کا ٹو ڈبل فائف جو کہ لانچ ہوتے ہی اتنی زبردست رینکنگ پا لینا کوئی چھوٹی بات نہیں دوستو اس کے بعد اس کی پرائز کی بات کریں دوستو تو جیسے یہ مارکٹ میں شورٹ ٹائم کے لیے لانچ ہوا تو اس کی پینتن سینٹ جو تھی وہ قیمت تھی لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوست تھرٹی فائف سینٹ پہ بائے کر سکا ہوگا منیموم سیونٹی سینٹ اور ایٹی فائف سینٹ اور نائنٹی سینٹ تک بائنگ اس کی جو تھی وہ کی گئی اور یہی اس حد تک ممکن ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے کمپلیٹ نیم کی تو اس کو دو ناموں سے اس وقت مارکٹ میں محاطب کیا جا رہا ہے کوئی شخص اسے بائی سوائب کہہ رہا ہے کوئی اسے بی سوائب کہہ رہا ہے تو لہٰذا ہم اسے بی ایس ڈیو کے نام سے محاطب کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ون ایٹی تھری پرسنٹ کا ہائی لگا چکا ہے ایک ٹائم یہ ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ کا ہائی لگا چکا تھا اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بوسٹ کر سکتا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو ایک بہت اہم ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جو کوئن مارکٹ میں اپنے لانچنگ کے دو اور بعد ہی ایک ڈالر پہ جا کر کے سٹیک کر لے اس کے اندر یقینات ایک پوٹینشل کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے یہاں پر میں جی ایم ٹی کی اور اے پی ای کوائن کی بات کرنا چاہوں گا دوستو دونوں کو کمپیریٹیب لی بات کر لیتے ہیں کہ فورٹین سنٹ سے جی ایم ٹی مارکٹ میں آج سے تقریبا بار گیارہ بارہ دن پہلے لانچ ہوا اور تین دن تک جب پمپ نہیں ہو سکا تو مجھے ایک اچھی خاصی کمیونٹی کی طرف سے میلز محصول ہوئیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ یہ پمپ کیوں نہیں کر رہا تو میں نے اس کے اوپر ایک سیپرٹلی ویڈیو بنا کر کہ آپ کو اگاہی دی کہ دوستو یہ دو سے تین ڈالر تک جا سکتا ہے اور اس وقت کسی کے یقین میں یہ بات نہیں آئی ابھی بھی اس کا سفر جاری ہے وہ ایٹی فائف سنٹ تک کا ہائی لگا چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسا پمپنگ فرس ٹیلو ڈے میں اس نے جتنا پروفٹ دینا تھا میری ویڈیو یہ دیکھنے والے کئی موزد ناظرین یہ بات جانتے ہیں لسٹنگ کوائن کا جو چام ہوتا ہے وہ چار سے پانچ دن تک رہتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آٹھ دن تک بھی رہ لیتا ہے لیکن نورملی پانچ سے سات دن تک ہفتہ ایک لگا لیں اس کے بعد وہ لانگ ٹرم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے بھی آج جی ایم ٹی کوئی برا کوائن نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں اے پی ای کوائن کے بارے میں اس نے عجیب و غریب طریقے سے مارکٹ میں لانچنگ کی پچیس ڈالر سے آیا ڈائریکٹ ایک ڈالر پہ گیا اور پھر پچیس ڈالر پہ گیا اور اب پندرہ ڈالر پہ کھڑا تھا اور پھر شام کو دس ڈالر پہ آگیا یہ ایک نیو لسٹنگ کوائن کا ایک گیمبل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اب اس کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں پر پر پرائز نالیسس آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوں گے لیکن پہلے چلتے ہیں اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف تو دوستو اس کے سوشل میں ہم جا کر کے آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ڈیو لسٹنگ ایٹ تھرٹین تھرٹی یو ٹی سی یعنی کہ ان کا جو ٹائم ہے لہٰذا یہ پاکستان میں قریب چھے سے ساڑھے چھے کے قریب آنونس ہو چکا ہے سی آفیشل آنونسمنٹ بائی بائی نانس بٹلے یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرف لے جائے گا اور یہ جس کرنسیوں میں مارکٹ میں آیا ہے بی ایس ڈیو آور بی این بی بی او ایس ڈی اور یو ایس ڈی ٹی کی تین کرنسیوں میں یہ ابھی فیلال آپ کو بائی کرنے میں ایولیبل ہے اور اس کے علاوہ کسی میں بھی نہیں سٹارٹ ڈپوسٹنگ بی بی ایس ڈیو ان پریپریشن فور دا ٹریڈنگ ڈیکس ریشز فور دا مون تو دوستو یہ ابھی اس کے اندر مجھے پسنلی بہت زیادہ چام دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آج یہ لانچ ہوا ہے تو اس کے والٹ اس کے ٹویٹر اکاؤنڈ میں ہمیں کوئی خاص ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن میں آپ کو یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چل سکے کیا ہر یہ کس چیز کا پروجیکٹ ہے تو دوستو یہ بوٹ کا پروجیکٹ ہے بوٹنگ وغیرہ کا تاکہ آگے چل کر کے ان چیزوں نے اور بھی پھیلنا ہے ابھی پاکستان میں تو ہر ان چیزوں کی نوہو نہیں ہے اب آگے بات کرنے کہ یعنی کہ یہ انہوں نے پچھلے دنوں جتنی بھی انہوں نے مارکٹنگ کی تھی وہ بھی اور اب اگلی جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس پہ سیپرٹ ویڈیو انشاءاللہ بنا کر کے دوں گا کہ اپریل فرسٹ کوئن کا جو پرائز پول چل رہا ہے بی ایس جویو منتلی ٹو شیئر اس کے بارے میں جیسے ہمیں مزید اگاہی ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ اس پرائز میں بھی حصہ لے سکیں اور میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مزید انفرومیشن حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جا کر کے سبسکرائب کر لیں بی ایس ڈیو کے تاکہ آپ کو ڈائریکٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے باز وقت میری ویڈیو لیڈ بھی ہو جاتی ہے اچھا دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کے پرائز انیلسس کی اور ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں پرائز پریڈکشن دوستو ابھی اس میں کچھ پمپ دیکھنے کو نہیں ملا اکورڈنگ ٹو دا مارکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینتیس سینٹ میں مارکٹ میں آیا میری نتریہ کے مطابق یہ مارکٹ میں تقریباً ایٹی سینٹ سے اوپن ہوا ہے یہ ایک باریک کینڈل کے کارنا میں ہوتے ہیں بہت ہی باریک جس میں کوئی انٹری لے ہی نہیں پاتا لہذا کوئی شخص انٹری سے پہلے اگر لیمٹ لگا کے بیٹھا ہوگا یعنی کہ بلینڈلی لیمٹ تو اس نے شاید شاید اس نے بائے کر لیا ہو پینتیس سینٹ میں اب بات کرتے ہیں اس کے ہائی کی ہائی میں نے اس کا ون پوائنٹ سیٹی فائی ڈالر دیکھا ہے لیکن یہاں پر ہائی اس کا کوئن مارکٹ کے پہ ون پوائنٹ سیونٹین آ رہا ہے اور کلیٹ اس کا آپ کو کینڈل چارٹ پہ جا کر کے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اس کا بوسٹ کتنا ہو سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ اپنے اندر فائی ہنڈر پرسنٹ کا بوسٹ لاتا ہے تو یہ فائی ڈالر تک جا سکتا ہے اگر ہم صرف اس کی جی ایم ٹی سے کمپیرنگ کریں اور اے پی ای کوئن کے ساتھ کمپیرنگ کریں تو اس نے بھی بوسٹ کرنا ہے اچھا اب کون سے پیسے آپ نے اس میں لگانے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو کوئی فلو کا ہے نہ کوئی سکیم کوئن ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے یہ ایک ہنڈر پرسنٹ بائناس کی آپ کو ایک زمانت ہے میری یہاں پر کوئی زمانت نہیں اب بائناس آپ کو زمانت دے رہا ہے جو پوری دنیا کو اس وقت کرپٹو میں پلیڈ کروا رہا ہے گیم کروا رہا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے ہنڈرڈ ڈالر اینی ٹائم آپ رکھ کر سائیڈ پہ بھول جائیں یہ وہی پریڈکشن ہے وہی فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو چودہ سنٹ پہ جی ایم ٹی کے بارے میں دیا تھا اگر آپ نے میرے اس فارمولے کو مانا تھا تو یقیناً آپ میں سے کئی دوستوں نے ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ ٹو ہنڈرڈ ٹو ففٹی ٹری ففٹی فور ففٹی تک ان کر لیا ہوگا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف اینیلسس کے مطابق اب یہاں پر اگر آپ ابھی اسے لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم سے مراد کے مطلب اگر یہ سات دن میں آپ کو پانچ ڈالر کا دس ڈالر کا بوسٹ نہیں دکھاتا تو اتنا تو ضرور کرے گا کہ آپ کا سو ڈالر دو سو ڈالر ہو سکتا ہے یہاں پر میں کوئی ان کا پرموٹر نہیں ہوں کوئی چام کریئٹ کرنے نہیں آیا میں اپنی آڈینس کو بتانے آیا ہوں کہ کیا پوسیبلٹیز ہیں اور یہی پوسیبلٹیز ہوتی ہیں ایک نیو لسٹنگ کوئن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی سٹل ہو گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ سلو ہے لیکن نیو لسٹنگ کوئن جو ہوتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے اپنا رستہ بناتا ہے تو مجھے اس میں دوستو فائیو ڈالر تک کی ابھی فیلا نیرلی ٹریڈ دیکھنے کو مل رہی ہے ہنڈر ڈالر آپ نے اس نظریے سے اس میں انویسٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کی لونگ ٹرم انویسمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا اگر آپ بار بار دیکھیں گے میں نے ہنڈر ڈالر کا یہ بی ایس ڈیو بائی کا رکھا ہے ایک ڈالر کے اندر اور اب یہ پلس نہیں ہو رہا تو آپ پھر فرن بیج دیں گے اور اگر آپ نے اس کو پلس میں بیجنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی کئی دوست کنفیوز رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں سر میں کتنے پلس میں بیجوں یہ ایک مطبع ہماکت ہے جب آپ کو ایسے کوئن میں ہنڈر ڈالر کے ساتھ ہنڈر ڈالر منیموم بچ جائیں ایٹی ڈالر بچ جائیں مطبع آپ کو پروفٹ آ رہا ہو تو آپ اس میں سے ایزیلی ایکزٹ لے سکتے ہیں رہی بات پرائز انیلسز کی یہ آپ کو میں نے صرف اور صرف نیکسٹ فائیو ڈیز کے پرائز انیلسز شیئر کیے ہیں اس کے بعد جب اس کی مارکٹ اوپن ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ای ون ویک کی پرائز انیلسزز بھی شیئر کریں گے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا نیکسٹ نیو جو لسننگ کوئن ہیں ان کی آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اس کے لیے ہمارے چینل کو اور ہمارے گروپس کو جوائن کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ